اوکے اتنی بڑی دیکھری ہے یہ فل ہے ٹھیک ہے نا اور یہ والی باگ ٹیوی یہ لاسٹ والے جو نا میں نے کہا تھا کہ دو تین جل گئی تھی یہ والے یہ لاسٹ والے میرے پیاری وائٹی فیملی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے خوشیاں بانتے خوشیاں وصول کرے آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ در تکلیف نہ آئے آمین سمامین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بائیس رجب کی بہت 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 مبارک کو ٹکڑو کی عید تھی ماشاء اللہ سے اب وہ زہری بات ہے شہر میں بھی ہوتا ہے یہ بائیس رجب مناتے ہیں زہری بات ہے لیکن ویڈیج میں اس کو ٹکڑو کے نام سے ہی ٹکڑو کی عید ہی آ جاتا ہے تو ہم نے بھی مطلب ٹکڑو کی عید منائی ہے الحمدللہ بہت اچھی منائی ہے اور میں یہاں اپنی مطلب جو یوں کہہ لیں کہ یوں کہہ لیں کہ میں جہاں پہ آئی ہوں یہ میرے بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں میں ان کے گھر آئی ہوں صرف ٹکڑو کی عید منائنے کے لیے تو بہت مزا آیا ہم نے رات کو مل کے کام کیا تھا اچھا جو آپ لوگ یہ والی ویڈیو مطلب دیکھ رہے ہیں نا ٹکڑو کی یہ مطلب ایک رات پہلے مطلب رات کو بنایا جاتے ہیں نا تو اور اب میں الحمدللہ مطلب اس کی جو مورننگ ہے ہو چکی ہے ٹکڑے ہم نے تقسیم کر لیے سارے تقسیم کرنے کے بعد میں تو سو گئی تھی تھوڑی دیر لیکن ابھی جب میں اٹھتی ہوں تو میں نے کہہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ دعا سلام بھی کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بائیس رجب کی مبارک بات بھی دے دیتی ہوں اور اللہ تعالی اگر آپ سب کو آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کبھی کسی کا محتاج نہ کریں آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ در تکلیف نہ آئے اگر آپ کے نصیب میں کوئی بھی اللہ تعالی نے اس طرح کچھ لکھا ہو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے مٹا دے ختم کر دے آپ لوگوں کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے آمین سم آمین دو کلو سب سے پہلے لیا ہے گندم کا آٹا پھر اس میں ایک پاؤں گھی آپ لوگ گرم کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر گرم کر کے نہیں ڈال سکتے تو اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو ہم بنا رہے ہیں رات کو تو ہم نے زیادہ گرم نہیں کیا بس اتنے سے کام چل جائے گا ہمارے پاس ہے نا یہ چھے کلو میدہ ہیں اس میں ہم ساڑھے پانچ کلو میدہ جو ہے نا وہ اس آٹے میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ آدھا کلو سوچی سوچی کا پیکٹ ہے آدھا کلو اور باقی ہم نے کیا کیا یہ جو شیرہ ہے نا یہ ہے چینی ٹھیک ہے چینی کو ہم نے مکس کیا ہے اس کا مطلب شیرہ پکایا نہیں ہے لیکن شیرہ بنا رہے ہیں اس کو اور اس کو ابھی ہم نے مزید اس چینی کو مکس کر لے تو چلیں جب تک یہ چینی مکس ہو رہی ہے تب تک ہم یہ میدہ ساڑھے پانچ کلو میدہ اور آدھا کلو سوچی یہ اس آٹے اور گھی میں مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں یہ چار کلو جانا میدہ اب یہ جو ہمارے پر دو کلو میدے والا شاپر تھا اس میں سے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں جو دو کلو والا تھا نا شاپر میدے کا اس میں سے ہم نے ڈال لیا لیکن ہم نے تقریبا 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 کلو جو ہے نا بچا بھی لیا ٹھیک ہے آدھا کلو نہیں ہم نے کلو بچا لیا اس میں سے یعنی اب ہم نے میدہ پانچ کلو اس میں استعمال کیا ہے اب اس میں یہ سوجی جا رہی ہے جتنی آدھا کلو سوجی تھی وہ مکس ہو رہی ہے اب اسے مکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح ہاتھوں سے مکس کر رہے ہیں اب اس میں جو گھی لگے گا وہ بھی سارا اچھی طرح مکس ہوگا آٹے کے ساتھ چینے کے شیرے کے ساتھ آٹا گوندہ جا رہے ہیں موشکل سے آٹا گوندہ نا کیونکہ اس میں میدہ بھی ہے آٹا بھی ہے اور سوجی بھی ہے اب یہ تقریبا مطلب پروپر تیار ہے اور اس کو آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹہ ٹھیک ہے نا اب یہ آپ پہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اس آٹے کو ریسٹ دیتے ہیں یا پھر آپ ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اس کو ٹھیک ہے راب کے بارو دینکا مانگارے یہ خوشکٹ ہے اب گلاس کی شیپ کے ساتھ ہم اس کے مطلب ایک ہی سائز کے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 باقی گی بھی اب ختم ہو چکا ہم نے اس میں تقریباً تقریباً کوئی چار کلو تک گھی لگا چکے ہیں بہت زیادہ گھی گرم ہے اور یہ دیکھیں ابھی جل بھی رہا ہے چلیں شکر ہے یہ لاسٹ والے ہیں زیادہ نہیں جل ہے لیکن پھر بھی جل رہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے پانچ کلو کی نا یہ جو بالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے گھی کی یہ ہم نے ماشاءاللہ چار بنا لی ہیں کمپلیٹ اور اب اسے ہم تقسیم کریں گے کس طرح کریں گے کیا کریں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں صبح کے تین کا ٹائم ہو رہا ہے بس اب ہم نے اپنا کام کمپلیٹ کی ہے اب ہم کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیں گے تحجت کی نماز کر لیں گے ارادہ کچھ شکرانے کی نفل کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ کے اس کو تقسیم کریں گے ابھی پتہ ہے کیا میں فرنٹ کیمرے پہ نہیں آسکتی کیونکہ میں نے ابھی ماسک نہیں لیا تو اس وجہ سے میں فرنٹ کیمرے پہ نہیں آسکتی اب خود سوچیں صبح کے تین کا ٹائم ہے اور مطلب میں ابھی کیمرے کے سامنے نہیں آسکتی بہی بات ایسی تھی میرے پاس ماسک شاسک نہیں ہے ہم نے کام کرنا تھا اور کام کمپلیٹ ہو گیا تو آپ لوگوں کو باقی گف شپ میں تھوڑی دیر تک لگاتی ہے ٹھیک ہے جب میں فریش ہو جاؤں گی اور نیند نے بہت برا حال کیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ لوگ اتنی بڑی دیکھ لی یہ آلی بان ٹی وی یہ لاسٹ والے جو میں نے کہا تھا کہ دو تین جل گئے تھے یہ لاسٹ جو دو ڈالے تھے اور یہ جل گئے تھے ہم سے یہ لاسٹ تھا نا گھی بہت کرم ہو گیا تھا باقی الحمدللہ یہ سارے بن گئے اب اس کو نا ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ اور یہ مطلب ابھی تین بجے چار بجے تک تقسیم کریں گے جی تو میری پیاری وائٹی فیملی اب میں آپ لوگ اسے چاہتی ہو اجازت آپ لوگوں نے طریقہ دیکھ لیا دیکھیں ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم جاں پہ آئے تھے اور مطلب زہری بات ہے ویلیج لوگ ہیں ہم تو ویلیج کے طریقے سے تھا سب کچھ لیکن آپ لوگ اپنے حساب سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہم نے تو بہت انجوائی کیا تھا کیونکہ اس طرح کے نیاز وغیرہ کرنے کے لیے ایک تو دل کا بڑا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مطلب بہت ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی تو ہم نے بنا لیے اور کھا بھی لیے اور پھر ہم نے انجوائی بھی کرنا تھا آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرنی تھی الحمدللہ کر چکے آپ کے ساتھ شیئر اور اب ہمیں دے اجازت اور آپ سب کو دوبارہ ایک دفعہ بائیس رجب بہت بہت مبارک ہو اور اس بائیس رجب کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی خصوصی رحم کرے غریبوں کی جو حالات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اب رحم اور کرم کر دے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اب نیکسٹ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ